سیدہ 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 امام حسن کی پڑ پوتی اور جبکہ امام حسن کے پوتے حسن انور بن زید کی بیٹی ہیں آپ کی ولادت با سعادت مکہ المکرمہ میں بروچ چاشنبہ گیارہ ربیل اول ایک سو پینتالیس ہجری بمطابق نو جون سالسو باسٹی اجزوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی آپ رحمم اللہ علیہ نہایت نیک پریزگار حافظہ محدثہ علماء عابدہ زاہدہ اور ولیات تھی آپ کا مبارک نکاح حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ہوا آپ کے خواند اسحاق بن جعفر صادق بھی نہایت عبادت گزار اور تقوی شعار فرد تھے اس لئے زندگی خوشگوار ماحول میں گزرنے لگی ان سے آپ کی ایک بیٹی امی کلسوم اور ایک بیٹا قاسم پیدا ہوئے ایک زمانہ آپ نے مکم و مدینہ میں گزارا جہاں تشنگان علوم معارفت کو آپ خوب خوب سیراب کیا اور نفیصت العلم والمعارفہ کے لقب سے مشہور ہوئی پھر خواند کے ساتھ مصر گئی اور وہیں کے ہو کر رہ گئی آپ قائم اللہ اور سائم النہار ہونے کے ساتھ ہر وقت خشیت الہی سے لرزاں و ترسا رہا کرتی تھی چھپیس رمضان ایک سو تریانبی حجری بمطابق بارہ جلے آٹھ سو نو اسوی میں سیدہ نفیصہ رحمہ اللہ علیہ نے مصر کی طرف سفر اختیار کیا جبکہ ان کے عمر اس وقت اٹھالیس سال سے زائد ہو چکی تھی مصر میں عوام نے آپ کا استقبال کیا مصر میں سیدہ نفیصہ نے اپنے شوہر کے ہمراہ ایک تاجیر جمال الدین بن عبداللہ بن جساز کے مکان میں قیام فرمایا چند مہنوں کے بعد امیہنی کے مکان منتقل ہو گئی اور اس کے بعد ابو سریعہ ایوب بن سابر کے مکان میں منتقل ہوئی عوامی حجوم کے سبب آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ حجوم صاحب خانہ کے لئے عذیت کا سبب بن رہا ہے اسی سبب سے مصر چھوڑنا چاہا مگر لوگوں نے حاکم مصر سے درخواست کی کہ وہ سیدہ نفیصہ کے لئے رہائش کا انتظام کر دے حاکم مصر نے ایک مکان سیدہ نفیصہ رحمت اللہ علیہہ کے لئے مخصوص کر دیا اور اس طرح آپ مصر میں ہمیشہ کے لئے مقیم ہو گئی حضرت سیدہ نفیصہ رحمت اللہ علیہہ کا معمود تھا کہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر نمازیں پڑھتی نیز آپ نے تیس حج کیے آپ کے بھتیجی کا قول ہے کہ میں نے اپنی پوپی جان حضرت نفیصہ کی چالیس سال خدمت کی اس عرصے میں کبھی ان کو رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا ایک بار میں نے ان سے عرض کی آپ آرام کیوں نہیں کرتی فرمایا کہ اسے آرام کروں جبکہ میرے سامنے دشوار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی تیہ کر سکتے ہیں سیدہ نفیصہ رحمت اللہ علیہہ کی بھتیجی سے پھوچا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہہ کیا کھاتی تھی جواب دیا وہ تین روز میں بس ایک لقمہ کھالیا کرتی تھی یوں تو حضرت سیدہ نفیصہ رحمت اللہ علیہہ کی کئی کرامتیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں لیکن ان میں سے دو کرامتوں کا ذکر ہم یہاں کرنا ضروری سمجھتے ہیں حضرت سیدہ نفیصہ رحمت اللہ علیہہ کی بھتیجی کا بیان ہے کہ سیدہ نفیصہ رحمت اللہ علیہہ جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں ایک ٹوکری تھی جب وہ کسی چیز کے خواہش کرتی تو وہ چیز ٹوکری میں خود بخود مل جاتی میں ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں دیکھتی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لاتا تھا ایک بار میں نے ان سے حیرت کا اظہار کیا تو فرمانے لگے زینب جو اللہ پاک پر بھروسہ کر لیتا ہے دنیا اس کی فرمابردار ہو جاتی ہے حضرت سیدہ نفیسہ رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ یہ بھی بڑا مشہور اور معروف ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ نظر مانے کہ اگر میرا کام بن گیا تو سیدہ نفیسہ کے لیے عیسی علی سواب کے لیے نیاز کا حتمام کروں گا انشاءاللہ اس شخص کا جیسا بھی مشکل مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے صوفیاء نے اور درویشوں نے اس کو اپنایا ہے اللہ کریم ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغربت فرمائے مشاہری وقت نے آپ سے یعنی سیدہ نفیسہ سے علمی و روحانی استفادہ فرمایا جن میں امام شافی مشہور رہے حضرت امام شافی اور حضرت سیدہ نفیسہ دونوں ایک دوسری کے مرتبہ شناس و قدردان تھے امام شافی سیدہ نفیسہ کے ہم عصر تھے دو سو حجری مطابق آر سو سولہ عیسوی میں امام شافی مصر آئے اور سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہہ سے سماعہ حدیث کی تحصیل کرتے رہے جس وقت وہ مسجد فستات میں تدریس کے لئے جاتے تھے اسنہ راہ سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہہ کے ہاں توقف فرماتے تہر جاتے اور ان سے اخذِ حدیث کرتے تھے اکثر سیدہ نفیسہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف علمی مسائل پر گفتگو فرماتے ایک روایت کے مطابق امام شافی نے سیدہ نفیسہ سے علمِ حدیث میں بھی استفادہ کیا دو سو چار حجری میں مطابق آر سو بیس اس میں جب امام شافی علیل ہو گئے تو وفا سے قبل وسیعت کی کہ میرا جنازہ سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہہ کے گھر کے سامنے سے گزارا جائے چنانچہ جب ان کا جنازہ سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہہ کے گھر کے سامنے لائیا گیا تو انہوں نے اندر سے امام شافی کی نماز جنازہ پڑھی سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہہ یا کمرجب کو بیمار ہو گئی اور رمضان شریف کے مہنے تک بیمار رہی اور رمضان میں جب مرز بڑھا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آج روزہ توڑتے آپ نے فرمایا تیس سال سے میں دعا کر رہی تھی کہ جب موت آئے تو سوخت میرا روزہ ہو اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے تو میں کیوں روزہ توڑوں اور یہ فرما کر سیدہ نفیسہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئی سیدہ نفیسہ کے علالت کے وقت ان کے شوہر مدینہ منورہ میں تھے جب انہیں خبر ملی تو وہ عظیم مصر ہوئے لیکن جب وہ مصر پہنچے تو سیدہ نفیسہ کا انتقال ہو چکا تھا اور لوگ ان کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے حضرت اسحاق موتمن کا ارادہ تھا کہ وہ ان کا جنازہ مدینہ لے جائیں لیکن مصر کے لوگوں کی خواہش تھی کہ انہیں مصر ہی میں دفن کر دیا جائے وہ لوگ حاکم مصر کے پاس گئے اور اسے چاہا کہ وہ حضرت اسحاق کو سیدہ کے میت مدینہ لے جانے سے روکے لوگوں کا حاکم کو واسطہ بنانا بھی کام نہیں آیا اور لوگوں نے بہت سارا مال جمع کیا اور حضرت اسحاق کے پاس لے گئے تاکہ وہ مال لے کر اپنی ارادے سے پاز آ جائیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا آخر کار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جس کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا وہ یا انہوں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیارے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے رقم خبول نہ کرو لیکن اپنے بیوی کو یہیں دفن کر دو سیدہ نفیسہ اپنے گھر میں دفن ہوئی اور اس وقت ان کا مقبرہ بہی ہیں آپ کا وصال شریف دو سو آٹھ ہجری میں رمضان المبارک کے پور نور مہنے میں مصر میں ہوا اور مشہد نفیسہ پر عقیدت من لوگوں کا ہمیشہ حجوم لگا رہتا ہے آپ کے مزاری پرانوار کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری وڈیو کو لئے کر شیل ضرور کریں ملتے ہیں وڈیو وڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں